کہا جاتا ہے کہ تین آیات اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے تو اگر ہم پوری علم شریف پڑھ کر رکو کر لیں یا دو دفعہ ہم پڑھ لیں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اللہ تعالی نے فرمایا فَقَرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ تمہیں جو قرآن سے آسان لگے وہ پڑھو علماء نے فرمایا نماز کے بارے میں ہے اور پڑھو کو چونکہ حکم ہے تو عرب میں قرآت کی کم از کم مقدار ایک آیت ہوتی تھی یعنی ایک آیت پر قرآت کا پڑھنے کا اطلاع ہوتا تھا تو اس لئے یہ ثابت ہوا کہ کم از کم ایک آیت کا پڑھنا لازم ہے اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو نمازی نہیں ہوگی احناف کے نزدیک کسیر دلائل کے روشتی میں جس کا بھی ٹائم نہیں ہے صرف نتیجہ آپ کو بتا رہا ہوں نتیجہ نکالا کہ ایک آیت قرآن سے ثابت ایک آیت کا پڑھنا تو ایک آیت کا پڑھنا فرض اور چونکہ حدیث میں تاقید ہے اس کے لئے اس کے ساتھ الحمد پڑھنا واجب تو لہذا اگر آپ کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین تو یہ تو فرض عدہ ہو گیا اب ہمیں واجب ادا کرنا ہے جو نبی کریم نے طریقہ بتایا وہ یہ کہ پہلے الحمد پڑھیں اس کے بعد ایک صورت ملائیں یا کم از کم تین چھوٹی آیات یا ایک اتنی بڑی آیت جو ان تین چھوٹی آیات کے برابر ہو لہذا الحمد شریف تو پڑھنی ہوگی جیسے سرکار نے فرمایا مزید واجب ادا کرنے کے لئے اس کے ساتھ ایک صورت ملانی ہے یا تین چھوٹی آیات یا ایک بڑی ایسی آیت جو تین چھوٹی آیات کے برابر ہو لہذا معلوم ہوا کہ اگر صرف آپ الحمد شریف پڑھ کر رکو میں چلے جاتے ہیں تو اس سے فرض ادا ہو گیا کیونکہ ایک آیت پڑھ لیا آپ نے الحمد کا واجب بھی ادا ہو گیا لیکن اس کے ساتھ جو صورت ملانی تھی وہ واجب ادا نہیں ہوا چنانچہ اگر آپ نے جان بوچ کر یاد رہتے ہوئے صورت چھوڑ کے نماز پڑھی نماز ہو جائے گی لیکن واجب العیادہ ہے یعنی بعد میں اس کو لوٹانا ہوگا اس کا سردہ صحف سے تدارک نہیں ہوگا اور اگر آپ بھول گئے الحمد پڑھ کر چلے گا رکو میں بعد میں یاد آگئی تو آخر میں سردہ صحف کرنا ہوگا اور یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ کسی نے فرض کی پہلی یا دوسری کے اندر دو بار الحمد پڑھ لی اور اسی طرح نوافل میں سنن میں وطر کی کسی بھی رکعت میں دو بار الحمد پڑھ لی تو سردہ صحف لازم ہوگا کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے وہ یہی ہے اور سنت متوارثہ سرکار کی جو دائمی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ ایک بار الحمد پڑھی جائے نہ کہ دو بار دو بار پڑھیں گے تو سردہ صحف لازم ہوگا اور جان مجھ کے پڑھیں گے تو وہی نماز کا یادہ ہوگا بھائی نے فرمایا کہ پہلے ایک مسجد کا پلوٹ تھا وہ مسجد کے لیے وقف جگہ تھی پھر کسی نے مدرسے کے لیے بھی ایک جگہ دے دی اب مدرسہ بنا لیا گیا اور مسجد ایک چھوٹی سی جگہ پر ہے مدرسہ بڑا ہے نمازیں بہت ساری اس میں ہوتی ہیں تو اس سے پہلے کہ میں باقی چیز کور کروں پہلے میں اس پہ کلام کر لیتا ہوں یاد رکھئے کہ جو چیز کو وقف کرتا ہے اس کو واقف کہتے ہیں اور واقف جن شرائط کے ساتھ چیز کو وقف کرتا ہے انہی شرائط کے ساتھ اس چیز کو باقی رکھنا ضروری ہوتا ہے لہذا اگر کسی نے کہا یہ میرا پلوٹ مسجد کے لیے وقف ہے تو وہ مسجد ہی بنے گی اس کے اوپر ایک انچ بھی آپ مدرسے میں شامل نہیں کر سکتے ہیں اور جو کسی نے مدرسے کے لیے وقف کی اس پہ مدرسہ بنے گا تو اگر آپ کی ہاں ایسا ہے کہ جو مسجد کا پلوٹ تو اس پہ ٹوٹل مسجد بن گئی اور جو مدرسے کا پلوٹ تو اس پہ ٹوٹل مدرسہ بن گیا تو بالکل ٹھیک ہے اور اب اسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر مسجد کو کونے میں کر کے مسجد کا پلوٹ بھی مدرسے کے اندر شامل کر دیا تو ایسے مدرسے چلانے والے قابل قریفت ہوں گے اور مجھے حیرت ہے یہ ہوگا ویسے حفظ و ناظرہ کا مدرسہ اس سے آگے بڑھنے کے لئے تو ہم تیاری نہیں ہیں لیکن اگر وہاں پہ درس نظامی بھی ہو رہا ہے تو حیرت ہے کہ صاحب علم حضرات نے کیسے مسجد کے پلوٹ پہ ایک مدرسہ بنا دیا اس پر توجہ کرنی ہوگے اب فرض کر لیں کہ مسجد مسجد کے پلوٹ پر ہے مدرسہ مدرسے کے پلوٹ پر کہ یہ امام سے آگے ہو جائیں گے اور اگر مسجد کا پلوٹ ایسا ہے مدرسے کا پیچھے تو بلکل پھر اگر ان میں درمیان میں کوئی راستہ شارع عام وغیرہ نہیں ہے تو مسجد میں جمعہ اور عیدین وغیرہ ہوگی اور پیچھے صفوف قائم ہوتی بھی مدرسے تک جا سکتی ہیں لیکن مسجد کو فوقیت دینی ہوگی اگر مسجد کو نہیں دی مسجد کو آپ نے موطل چھوڑ دیا یہی پر جمعہ کر رہے ہیں تو یہ مسجد نہیں ہے اگر اس میں دس کوئیسنز آپ کے ذہن میں بیدار ہوں بہتر یہ ہے کہ اس کو پورا مکمل طور پر لکھیں اپنے قریبی کوئی آہل سنت کا دار العلوم ہوں وہاں سے آپ اس پر ریٹن فتوہ لیں اور اس کے مطابق عمل کریں اگر چاہیں ہمیں سعادت بخشنا چاہیں میرے یہاں سے کنٹرول روم سے نمبر لے لیں اور پھر آپ مجھے وٹس ایپ پر یہ پورا مسئلہ لکھ کر اس کی کاغذ کے پک کھینچ کے بھیج دیں تو انشاءاللہ میں آپ کو لکھوا کر پھر ریفرنسز یا ٹی سی ایس وغیرہ کروا دوں گا تو آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ اچھے انداز سے حل ہو جائے گا لیکن ابھی جو ہے وہ پہلے دیکھ لیں میرے اجمالی بیان سے کہ اگر گڑھ بڑھ ہے تو اس کو ٹھیک کرنا لازم ہے نہیں کریں گے اور ابھی موجودہ لوگ اس کو قائم کر کے چلے جائیں گے تو اگلی نسلیں اور بگاڑ پیدا کریں گے وبال سارا کا سارا ان پر ہوگا جنہوں نے ایک کام کو نیک سمجھ کر کیا لیکن حقیقتا نیکی نہ کر سکے بلکہ گناہ میں مجھگول ہو گئے بہن فرماتی ہے کہ ہم نے مسجد کے لئے کچھ پیسے رکھے تھے نیت یہی تھی لیکن وہ ابھی خرچ نہ ہو سکے کہ ایک مزار تھا اس کی چھت گر گئی ہے تو کیا مزار کی چھت بنانے کے لئے وہ پیسہ دے سکتے ہیں دیکھیں دینے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے صرف نیت کی تھی کوئی منت وغیرہ تو نہیں مانی تھی وہ پیسہ آپ ذاتی استعمال میں لے لیں نہ دیں مسجد کے اندر جب تک آپ کے پاس آپ کے قبضے میں ہیں وہ آپ کے ملک میں ہیں لیکن مزار کی چھت بنانے کے لئے اس کو استعمال کرنا جبکہ مسجد کے لئے ہے یہ تھوڑا سا قابل توجہ چیز ہے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ مزار بنانے سے نہ صاحب مزار کو کوئی فائدہ ہے اور نہ آپ کے لئے کوئی ثواب کا پہلو ہے یہ کوئی مزار بنانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہوتا بعض میں نے سٹیٹ حضرات کو دیکھا ہے غریب کو پیسہ نہیں دیں گے لیکن ڈیرڑ دو کروڑ ایک مزار بنانے پہ لگا دیتے ہیں شاید ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مزار بنائیں گے تو صاحب مزار راضی ہو کر اللہ کو بھی ہم سے راضی کر دے گا یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں انہیں کھانے کو نہیں مل رہا مزار مضبوط ہی مارا ٹائل وغیرہ زبردست قسم کی دیکھیں یہ اس کے یہ کوئی مطلوب شرع نہیں ہے مزار بنانے کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں لیکن مزار کے اوپر اتنے خرچے کرنا اور پھر اس میں کوئی نیت ہی نہ ہو یعنی آپ کو پتہ ہی نہ ہو میں کیوں بنا رہا ہوں اگر تو آپ اس لئے کوئی امارت بناتے ہیں کہ وہ ایک واقعی اللہ کے ولی کی قبر ہے اور وہاں اکثر لوگ آ کر جو رحمتیں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر ان کی زندگی میں اور بعد وفات بھی جاری اور ساری رہتی ہیں ان سے حصہ حاصل کرنا چاہیں برکت حاصل کرنا چاہیں تو قریب آ کے دعا وغیرہ مانگنا چاہیں اب وہ دھوپ میں مانگ رہے ہیں آپ نے ایک تھوڑی امارت بنا دی تاکہ لوگ سکون سے یہاں پر آ کے قرآن پڑھ سکیں حدیث پڑھ سکیں درود پاک پڑھ سکیں ذکر الہی کر سکیں اچھی بات ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی اعتراض کر سکتا ہے لیکن کبھی بیٹھیں ڈیبیٹ کریں اس کے اوپر انشاءاللہ کلام کر لیں گے اس کے اوپر یہ تو چل جائے گا لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں چادریں چڑھا رہے ہیں کیوں مزار بنا رہے ہیں کیوں یہ بندہ تھوڑی سی تشویشناک بات ہے اگر آپ مزار کی چھت بنا دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ بزرگ کہیں گے بہت شکریہ دھوپ پڑھ رہی تھی ان کی قبر تو جنت کے باغوں میں اس ایک باغ ہے آپ نہ بنائیں مارس ساری ختم کر دیں ان کی قبر یہ ظاہری دھوپ سے قبر کے اندر کا معاملہ کچھ بھی نہ بدلتا ہے نہ سمرتا ہے یہ اچھترے یاد رکھیں باہر سے آپ ٹائلے لگا دیں بلکہ ایسی لگا دیں کبہ سے بنا کر اس سے صاحب مزار کو کیا فائدہ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے اگر چاہیں تو فن وغیرہ کر لیں چھٹ ڈال لیں آپ نے جو مسجد کے نام کا پیسہ رکھا ہوا ہے کوشش کیجئے وہ ایسی کسی مسجد میں لگائیں جہاں دین کا اچھا کام ہو رہا ہو یہ بھی بعض ہمارے بھائی نراض ہو جائیں گے مسجدیں بنا لیتے ہیں دین کا کام دھیلے بھر کر نہیں ہوتا صرف وہ حفظ و ناظرہ کے مدرسے لگائیں ہوں ہیں ان میں بھی بچے صرف حفظ کر رہے ہیں یا ناظرہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں انہوں نے یہ تک نہیں پتا ہوتا غسل کیسے کرنا ہے وضو کیسے کرنا ہے یعنی باقاعدہ کوئی سلیبس مقرر نہیں ہے ہم نے صرف حفظ و ناظرہ کو اپنے مقصود اصلی بنا کر مسجدوں کو صرف اس کے لیے وقف کر لیا ہے نمازیں ہوں گی ایدین ہوگی جلسے جلوس ہوں گے اور یہ مدرسے وہ حالکہ مساجد تو ہیں یہ تعلیمِ قرآن اور حدیث کا بہترین ذریعہ تھیں جو پہلے دور میں ہوتی رہیں درس نظامی کی کلاسیں ہونے چاہیئیں عالم کی کلاسیں مفتیان اکرام کی کلاسیں ہونے چاہیئیں لوگوں کو شورٹ کورسز بتائے جائیں جس میں میل فی میل آ کر کلاسز اٹینڈ کریں اور ان کے اندر شعور بیدار ہو لیکن اب ہماری مساجد ویران ہیں لوگ تک نہیں آتے مسجدوں کے اندر بڑی بڑی مسجدیں بنا لیتے ہیں خالی پڑی ہوتی ہیں تو پھر اس کے لیے کوشش کریں کہ ایسی جگہ پیسہ خرچ ہو جہاں دین کے کام کی تقویت اور ترقی کا معاملہ ہو تو انشاءاللہ پھر آپ کو فائدہ ہوگا وہ چاہے مسجد سے ہو وہ چاہے کسی اچھے مدرس سے ہو ہماری نے پوچھا تھا کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر سونا کیسا ہے جائز ہے یہ جو منع کیا گیا ہے وہ اس صورت میں کہ جب ایسا لباس پہنا ہو کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ویسی آپ جاگتی حالت میں بیٹھیں جاگتی حالت میں ہو یا سونے کی کہ سطر ظاہر ہو وہ منع جیسے تہبند پہننا اور نیچے کچھ نہ پہنا ہو تو اس میں سطر کے چونکہ ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورتیال کو منع کیا جائے گا ورنہ بعض اوقات نفسیاتی طور پہ انسان کسی مخصوص پوزیشن میں سکون محسوس کرتا ہے اور گہری نیند آتی ہے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے جو پوچھا کہ زبانی جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں تو کیا اس میں ترتیب لازم ہے گویا کہ نماز کے علاوہ بھی یہ بلکل یہی فقہ نے فرمایا کہ قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے ریورس الٹی ترتیب سے نہ پڑھا جائے صرف بچوں کے لیے اجازت ہوتی ہے تعلیم و تعلم کے لیے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیسوں سپارہ الٹا چھاپا جاتا ہے وہ اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں لاسٹ میں تو وہ پہلے آ جائیں بچے اس کے عادی بنیں پھر بڑی صورتوں کی طرف آئیں تو تعلیم و تعلم میں گنجائش نکل جاتی ہے ویسے جب آپ تلاوت کریں یا نماز میں پڑھیں تو ترتیب کا لحاظ رکھا جائے